اسلام علیکم نائند کلاس جیسا کہ پریویس لیکچر میں ہم نے میس میلنگ انسٹرومنٹ کے بارے پڑھا تھا اسی طرح آج کے لیکچر میں ہم سٹو باش کے بارے پڑھیں گے لیکن میں آپ کو پیچھے سے توڑ سا روایز کرا دیتا ہوں نائند کلاس فزکس کا چپٹر 1 پڑھ رہے ہیں تو جس طرح آپ نے میس میلنگ انسٹرومنٹ کے بارے پڑھا تھا کہ ڈیفرنٹ میس میلنگ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ایکوریسی دیتے ہیں جو انسٹرومنٹ جتنی زیادہ ایکوریسی دے گا اتنا سنسٹیو ہوگا مطلب یہ کہ پوائنٹ کے بعد جتنے ڈیچٹ آئیں گے اتنی ہی اس چیز میں ایکوریسی ہوگی اگر انسٹرومنٹ سنسٹیو ہے تو وہ زیادہ میس میرنگ نہیں کر سکے گا اگر وہ زیادہ میس میرنگ کرنے والا ہے تو وہ سنسٹیو نہیں ہوگا تو اب دیکھیں جس طرح بیم بیلنس تلازو ہے اس میں جو ایکوریسی ہے وہ 3.2 گرام آ رہا ہے مطلب یہ کہ پوائنٹ کے بعد ایک ڈیچٹ اس میں ایکوریسی آتی ہے مطلب یہ کہ جو اس کا لیس کاؤنٹ ہوگا وہ 0.1 گرام ہوگا یا 100 میلی گرام ہوگا اسی طرح جو فیزیکل بیلنس ہے اس کے ذریعے جو میرنگ ہوگی وہ پوائنٹ کے بعد 2 ڈیچٹ ہوں گے 3.24 گرام مطلب یہ کہ پوائنٹ کے بعد یہ 2 ڈیچٹ کی ایکوریسی دے گا فیزیکل بیلنس اس کی جو لیس کاؤنٹ ہوگا وہ 0.01 گرام ہوگا یا 110 میلی گرام ہوگا اسی طرح یہ ایکوریسی زیادہ دے گا اس کی ایکوریسی بیم بیلنس سے زیادہ ہوگی اسی طرح جو الیکٹرونک بیلنس آپ لوگوں نے پڑا تھا الیکٹرونک بیلنس جو آج کل جو آپ شعب کیپر وغیرہ یوز کرتے ہیں الیکٹرونک بیلنس ہے اس میں جو آگر ایک کوئن جس کا ہم نے میس میر کیا تھا اس میں میر میٹ جو ہے وہ 3.247 گرام آ رہی ہے مطلب یہ کہ پوائنٹ کے بعد 3 ڈیجر اس میں ایکوریٹ آ رہے ہیں مطلب یہ کہ اس میں یہ کہ اس میں جو اس کا لیس کاؤنٹ ہے وہ پوائنٹ کے بعد 3 ڈیجر تک یہ ایکوریسی بتا سکتا ہے 0.001 گرام یا 1 میلی گرام کچھ ایسے انسٹرومنٹ بھی ہیں جو 0.1 گرام تک 1 میلی گرام تک بھی میر میر دیتے ہیں مطلب وہ تو نہیں ایکوریٹ ہوتے ہیں اسی طرح اس کے بعد اب ہے تائم میڈنگ انسٹرومنٹ اس میں سب سے پہلے ہے سٹوب واج سٹو بواجی اس کیری دروائیس جسے ہم ٹائم میئر کر سکیں اسے ہم میر کر سکیں کسیÓ یونٹ کسی ٹائم میئر کیا جاتا ہے وہ سٹو بواج کیا جاتا ہے اب اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اس کی ٹو ٹائپس ہوں گی ایک میکنیکل ہوگی دوسرا اس میں ڈیجیٹل ہوگی اب یہ بھی ایکیوریسی کے لحاظ سے ہے اب جو پہلے یوز ہوتی تھی وہ میکنیکل سٹو واجی یوز ہوتی تھی جو ایک سیکنڈ کا دسویں حصہ تک ایکیوریسی بتا سکتی ہے مطلب یہ کہ اس کا لیس کاؤنٹ جو ہوگا وہ 0.1 سیکنڈ تک ہوگا اسی طرح جو ڈیجیٹل سٹو واج ہے اس میں جو ایکیوریسی ہے وہ 0.01 سیکنڈ تک ہے مطلب یہ تی ایک سیکنڈ کے یہ سویں حصے تک ایکیوریسی بتا سکتی ہے تو بچہ اس میں ہم نے جنرل اس کی ڈیفنیشن پڑھی شروع میں آپ نے اس کی ڈیفنیشن پڑھنی ہے اس کے بعد اس کی ٹائپس کی ہائیڈنگ دینی ہے پھر آپ کے اندیں اس کی میئرمنٹ کے بارے میں بتانا ہے اب بچہ یہ کہ ہم نے دو ٹائپس پڑھی تھی میکنیکل اور ڈیجیٹل سٹو واج اب اسے یوز کیسے کرنا ہے اس کی میئرمنٹ کی طرح لینی ہے یا اسے استعمال کی طرح کرنا ہے جس طرح میکنیکل سٹو واج ہے میکنیکل سٹو واج میں نوب ہوتا ہے جسے ہم اس یوز ٹو ونڈ دی سپرنگ ڈیٹ پاور دی واج مطلب کہ یہ نوب یوز ہوتا ہے جسے ہم یوز کرتے ہوئے ہم سٹو واج کو یوز کرتے ہیں جس طرح میں آپ کو دخاتا ہوں یہ آپ کے پاس یہ سٹو واج ہے اس میں یہاں پہ یہ نوب ہوتا ہے اس نو الفوکر کو پرسھیلانے بے تو اگر ہ同ی نو الفوکر میں پرس کریں گے His hands unsur اس قل anar کے لیتحور سے ہے پہلی طرف آپ پرس کریں گے Heatao پرس آپ کو دے گا přاز ہو جائی گا اس Region ہاتھ کو دیت� تو Boom پرس کینڈGroup پرس مپنے کے لیتحوری ساکر اس جہاں آپ پر رکڈ خیا جائیں ہے پ верх سے کچھ کے لیتحور سے تیسیتا ہے پرس کرالیں گے لن مپنے پرحش پررماد ایک جائیں گے تو اس طرح اس کی میرمنٹ یا اس کی جو ورکنگ ہے یا یوز کیس طرح کیا جاتا ہے تو اس کے لئے نوب یوز ہوتا ہے اس کا جو انٹیگرل بارٹ ہے وہ نوب ہے اسی طرح جو نیکس ہے وہ ہمارے پاس آپ دیکھیں گے ڈیجرل سٹوب آج یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یایلو کا لڑکی اس میں دیکھیں ڈیجرل سٹوب آج کو سٹارٹ کرنا ہو سٹوب کرنا ہو اس کے لئے لیپس یوز ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس میں ایک بٹن ہے جس کا کام ہے اسے سٹارٹ یا سٹوب کرنا یہ بٹن جو ہے اس کا کام کیا ہے اس کو سٹارٹ یا سٹوب کرنا یہ جو جس کے آگے لکھا ہے سٹارٹ یا سٹوب سٹ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسے سٹارٹ کرنے جس طرح 18.44 سیکنڈ اور یہ سب سیکنڈ اس کے 57 آئے میں تو مطلب یہ کہ اگر آپ اسے پہلی دفعہ پریس کریں گے لیپس کو تو یہ سٹارٹ ہو جائے گی اب اگر آپ اسے دوبارہ پریس کریں گے تو یہ سٹوپ ہو جائے گی سٹارٹ والے بٹن کو پریس کریں گے یہ سٹارٹ ہو جائے گی دوبارہ پریس کریں گے یہ سٹوپ ہو جائے گی جہاں پہ آپ اسے روکنا چاہیں گے اب تیسی دفعہ جب آپ پریس کریں گے تو پھر یہ سٹارٹ ہو جائے گی آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر آجائے زیرو سے سٹارٹ ہوئی تھی دوبارہ زیرو پر آجائے تو اس کے لیے آپ پھر یہ یوز کریں گے بٹن جس میں لکھا ہوئے سپلٹ ری سیٹ اگر آپ اسے پریس کریں گے دوبارہ یہ زیرو پر آجائے گی تو اس طرح اس کا یوز بڑا کمال ہے اگر آپ اسے سٹارٹ سٹوپ کے ذریعے آپ اسے سٹارٹ سٹوپ کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرا بٹن جو ہے جسے ہم پریس کریں گے تو اس کے ذریعے ہم اسے اپنی مرضی سے زیرو پر آسکتے ہیں بچہ یہ اس کا یوزز کہاں پہ ہوتے ہیں اس کا یوزز آپ کو بتائے کہ سمال ٹائم انٹرول مائیر کرنا تو اس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھو گا ریسنگ گار ہوگی ریسنگ ہورس ہوگی اسی طرح کے جو مائیر ریسنگ ہوگی اس میں ساری جگہوں پہ یہ یوزز ہوتی ہے تو بچہ یہ آج کا لیکچر تھا اسے اچھی طرح سے لرن کر لیجئے گا اس کی ہیڈنگ منا لیجئے گا نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ